اسلام علیکم ہیلو این ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے گھڑوں میں خوش آباد رکھیں الحمدللہ ہم بھی سب خیر آفیت سے ہیں الحمدللہ تو آج صبح بچوں کو ناشتر کروانے کے بعد میں نے سب سے پہلے من کا آج میں جو فریزر صاف کروں گی جو کہ میں نے صبح سے فریزر آف کی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ کھول کے فریزر کا اس پر میں نے نمک چھو رکھ دیا تھا جو ہے وہ جلدی برف جو ہے وہ ملٹ ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی سے میں نے فریزر جو ہے وہ ساف کر لیا تھا سارے اس کی چیزیں ساف کر کے پھر دوبارہ سے یہ رونک لگا دی میں نے فریزر میں پر میں نے یہاں پہ آنایا اور ہنی کی جو چھوٹے فریم میں لگائیں ہیں یہ ان کے سکولنگ ادمیشن کے رائم پہ جو بنائی تھی وہاں اور ہنی یہاں پہ ماشرلہ دیکھیں بڑی ہیلتی اور بڑی پیاری لگتی ہوتی تھی اور انایا میرا مصوم بچہ اور اب یہ دونے بہت سمارٹ ہو گئی ہیں بچوں کے چوکلیٹ سپریڈ والی بوٹلز اور جیم والی بوٹلز ان کو میں نے دھوکے رکھا ہوا تھا تو پھر میں نے کہا ان میں بھی میں نے منی پلانٹ لگاتے ہیں اب ایک میں میں نے لگا دیا اور اس کو میں نے رکھ لیا تھا ان کا کس دن نہ اور مانگوا ہوں گے تو پھر اس کے اندر بھی لگاؤں گے بڑی اچھی لگتی ہیں یہ موسا کو میں نے کافی کوششوں کے بار اور یہاں پہ آج اس کو دوپہر میں سلایا ابھی سوتا نہیں بہت انکٹ ہے جھولے میں الٹا ہو جاتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے اپنے کھلونے سے کھیلتا ہوا سو گیا ماشاءاللہ یہاں بھی دیکھو اس کو بھی ساتھ ہی پکڑا ہوا کھلونے کو تو دوپہر میں کام شرم ختم کرنے کے بعد میں نے تقریبا ان ساڑھے ایک چار میں اوپر کی میں کچھلے کپڑے دھو لیتی ہوں مشین لگانی تھی تو اوپر میں آئی ہوں تو اوپر تو بہت مزے کا موسم تھا بہت اچھا موسم مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر اتنا اچھا موسم ہوا ہوگا اور وہاں پہ سامنے کی ایک وہ انہوں نے مرگا رکھا ہے اور وہ پانی پی رہا تو میں آپ کو وہ دکھا رہی تھی زوم کر کے اور یہ دیکھیں یہ بھی میرے پیچھ ہی آگئی تھی کہ ماما پتہ نہیں اوپر کیا انجوائے کرنے جاری ہم بھی جائیں پیچھے موسم بہت اچھا تھا تو یہ بھی کھیلنے لگی وہاں پہ اور پھر میں نے کہا چلیں جی میں ابھی ساتھ مشین لگا لیتی ہوں اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کالی انکٹائیں چھائیں ہوئی ہیں اور بڑا مزے کا موسم ہو گیا تھا چھت پہ تو انہایا بھی اوپر آگئی ویسے یہ کہی میری طبیعت خراب ہے لیکن اوپر آگئی انجوائے کرنے کے لیے اور بارش بھی ہونے لگی پھر یہاں پہ ہلکی ہلکی لیکن میں نے پھر کپڑے تو میں دھوئی لوں گی تو سٹور ویرہ میں پھر میں نے ڈال دیا تھے کیونکہ کافی ہوئے تھے میرے کپڑے اور یہاں پہ لیکن سورج بھی تھا اور بارش پھلک ہلکی ہوری تھی اور ہادیا جو ہے وہ بارش میں تو کم گیلی ہو اس نے وہ پانی اپنے اوپر خود سے ڈال ڈال کے تو یہ زیادہ گیلی ہوگی تھی تو پھر ہے اور تیز بارش ہوئی تو پھر میں نے کہا چلو نہا لو ان آیا ہنیا کو پھر میں نے کہا چلو تم لوگ بھی نہا لو اور یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے جی یہ زالہ باری بھی ہو رہی تھی اور یہ کہتے ہیں ماما برف گئے رہی ہے اور پھر اٹھا کر مجھے لائے کے دکھائے زیادہ نہیں تھوڑے بہت تھے اور یہ بس دکھا رہی تھی مجھے موسم اچھا اور پکوڑے نہ بنے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا پھر نیچے آکے جو میرا دل کیا تو تھوڑے سے پکوڑے بناتے ہیں تو پھر میں نے بنایا تھوڑے سے پکوڑے اور بہت مزے کے لگے اور ساست جو بنا رہی تھے میں ساست پھاوٹا کی کھا بھی رہے اپنے میں نے تین عدد سبز مرچوں کو پکوڑوں والے مسالے میں لپیٹ کے فرائے کیا بہت مزے کی اور یمی مجھے لگتی ہیں اور یہاں میں موسا جو ہے وہ ٹی وی جو ہے وہ انجوائے کریں اس پھر یہ ایرٹس بہت پسند ہے بہت شوق سے دیکھتے ہیں جب بھی ایرٹس لگے سب کاموں سے فری ہوکے تھے پھر میں نے ایک ریسپی ریکھی ہوئی تھی گھل فہب لانے کی آج میں نے کبھو بھی ٹرائے کاری لیتی ہوں کیونکہ دیلی میں کہہ رہی تھی کہ آج بناوں گے کل بناوں گے تو پھر میں نے کہا نہیں آج تو لازمی بناوں گی اس کے لیے میں نے چار سے پانچ سلائس لیا تھے بریٹ کے اور ان کو کناروں کے ساتھ ہی چھوٹے پیس کر کے اس میں جگ میں ڈال دیا تھا اور ایک گلاس دودھ ڈال کے اس کو اچھے سے مکسٹر اس کا بنا لینا ہے اور یہ تک سا مکسٹر بن جاتا ہے پھر جو باقی لیٹر دودھ تھا اس کو ڈال کے پتیلی میں اس میں میں دو عدد لائچی ڈال دی اور اس کو گرب ہو نکلی رکھتے تھے چینی آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق تیز کھاتے ہیں مطلب جتنی لائٹ سے جتنی آپ کو پسند ہوتی ہیں ڈال کے اور جو مکسٹر بنائے بریٹ اور دودھ بھی اس کے اندر ڈال دینا اور اس کو پکانا پکاتے بھی اس میں چمچ ہلاتی رہنا کیونکہ وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اور اس کو اتنا پکا لینے کہ یہ تھوڑا ٹھک ہو جائے تو پھر اس کے باہر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا اور میں اس کو رکھ کے کچھر میں پھر میں آگی تھی موسیٰ کے ساتھ اور موسیٰ یہاں پہ ماما کے ساتھ کھیل دے موسیٰ یہاں پہ جی میرا جب میں نے مکسٹر بنایا تو کل فک لے وہ بھی ٹھنڈا ہو گئے روم ٹمپرچر پہ اس کو پہ میں نے آکے دوبائے سے جگ میں ڈالا اور اس کو تھوڑا سور بلینڈ کرنا تاکہ اس کا کریمی سا ٹیکسچر بن جائے گا اور اچھا ہو جائے گا تو پہ یہاں پہ یہ دیکھیں بہت مزے کا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اچھے سے تو اس کو پھی ایر ٹائٹ باکس میں نکال دیں گے کیونکہ اس کو فریز کرنا اور ایر ٹائٹ باکس میں ہی رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے فریز ہو جائے اور اس میں کرسٹلز نہیں بنیں گے پہ تو اس کے اوپر سے جی میں نے تھوڑے سے بادام کرش کر کے رکھے ہوئے تو وہ اوپر سے ڈال دیں تھوڑا ششکہ ہو جائے گا تو مزے کیا لگے گا کوئی فانہ تھوڑا افزار والا بھی آئے گا ٹچس میں تھوڑا سے میرا بچ گیا تو اس کو میں نے چھوٹے باکس میں نکال گیا تھا اور باقی جو ہے وہ بڑے باکس میں رکھ دیا تھا اور اس کو اچھے سے بند کر کے اب اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور انشاءاللہ کل کھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کیسا لگیا بس جی آج کے لوگ کو یہی پینٹ کرتے ہیں تو جی پی آپ سے ریکویسٹ پلیز مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور کمنٹ بھی کی اپنا بہت سا خیار رکھیں گے کل ملیں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ